دوستو اگر بات کریں نائنٹیز کے دور کی تو کمپنیز کو اپنا کام کرانے کے لیے بہت سارے ورکرز کی ضرورت ہوتی تھی پھر سمیں آیا ریولیشن کا اور مشینوں نے ایک کے بعد ایک کر کے انسانوں کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا دوستو اگر اس کو اس اگزامپل سے سمجھے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کمپنیز کے اندر سلائی کرنے کے لیے درجی کی ضرورت ہوتی تھی اب وہیں پہ ریولیشن کے کارن کیا ہوا کہ اس درجی کی جگہ مشینوں نے لے لی اب سلائی کرنے کے لیے درجی کی جگہ مشین کی ضرورت ہوتی ہے جو کی بہت اچھی طریقے سے اور کم سمیں کے اندر دوستو ایک اور اگزامپل کے تھروں سمجھے دوستو کیا آپ نے میٹروں میں ٹریول کیا ہے اگر پہلے آپ نے میٹروں میں ٹریول کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے میٹروں کے اندر جو ٹریول کرتے تھے اس سمیہ پہ ہمیں ایک ٹوکن لینا ہوتا تھا جو کی ایک کلرک بیٹھا ہوتا تھا کاؤنٹر کے اوپر وہ ہمیں بتاتا تھا وہ ہمیں ٹوکن دیتا تھا ہم اس کو بتاتے تھے اپنی ڈیسٹینیشن کے ہمیں کہا جانا ہے وہ ہمیں ٹوکن دیتا تھا لیکن ابھی وہاں پہ کیا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اس کو بھی ریپلیس کر کے ایک مشین رکھ دی گئی ہے اب وہاں پہ آپ کمپیٹر سکرین کے اوپر اپنی ڈیسٹینیشن چوز کیجئے پیسے ڈالیے اور ٹوکن آپ کا نکل کے باہر آ جائے گا دوستو اب ان دو اگزامپل سے آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے تکنولوجی ڈے بائی ڈے بڑھتی جارہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ جوب کرنا چاہیں گے یا بزنس کرنا چاہیں گے اس کے اوپر آج کا یہ ویڈیو ہونے والا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو یہاں پہ ایک ویکتی ہے جو کی پورے دن کام کر کے صرف 15 سے 20,000 روپے کماتا ہے اور وہیں پہ ایک دوسرا ویکتی ہے جو کی revolutionary understanding کو سمجھ کے اسی 8 گھنٹے کے اندر 2 سے 3 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے کیونکہ دوستو اس ویکتی کو یہ پتا ہے کہ آج کا جو سمیں skills اور technology کا use کر کے لاکھ روپے مہینے کے کمائے جا سکتے ہیں وہیں پہ دوسری طلب جو پہلا ویکتی تھا وہ آج بھی اپنی skills کو develop کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اور وہ صرف 9 to 5 کی job میں فسا ہوا ہے اور اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو definitely مجھے کچھ پیسے ملیں گے جس سے میں اپنا گھر چلا سکتا ہوں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں job کے against میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو job نہیں کرنی چاہیے نہیں پہلے آپ پورا ویڈیو دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو decide کیجئے گا کہ آپ کو job کرنی ہے یا fit technology کا اور skills کا use کر کے کوئی business startup کرنا ہے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جانتے ہیں job اور business کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے کونسا option سب سے زیادہ better ہوگا اگر آپ یہاں پہ اپنے career کی شروعات کر رہے ہیں کیونکہ دوستو اگر میں بات کروں 90's کے دور سے لے کر کے اب تلق 12 وی کے بعد یا graduation کے بعد بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کی اپنے career کو decide کرتے ہیں اور یہی ایج ایک ایسی ہوتی ہے جو کی آپ کے پوری کی پوری life کو اچھی طریقے سے یا برے طریقے سے چلانے کے لیے جمعہ دار ہوتی ہے دوستو job کے case میں اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو fix salary ملتی ہے لیکن وہیں اگر business کے case میں بات کریں تو یہاں پہ کوئی بھی fix income نہیں ہوتی ہے وہیں پہ اگر بات کریں job کے بارے میں تو یہاں پہ working hours بھی آپ کے fix ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف fix time نہیں ہوتا آپ کے working hours پورے کے پورے پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ کتنے گھنٹے آپ کو کام کرنا ہوگا آپ کے business کے case میں یہاں پہ weekend ہوتا ہے job کی case میں آپ کو weekend دیکھنے کو ملے گا اور وہاں پہ کوئی بھی weekend نہیں ہوتا نہیں تو آپ اس weekend کا wait کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر weekend مل جاتا ہے job کی case میں اگر آپ کو weekend ملتا ہے تو یہ time جو بچا ہوا time ہوتا ہے آپ اپنی family کے ساتھ میں اپنے friends کے ساتھ میں spend کرتے ہیں وہیں پہ اگر دوسری طرف بات کریں business کی case میں نہ تو یہاں پہ کوئی weekend ہوتا ہے اور جو بچا ہوا time ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو آگے کی planning کرنے میں بتانے ہوتے ہیں تو ابھی تلق تو آپ کو job بہت اچھی لگ رہی ہوگی اور job کے کچھ الگ ہی فائدے ہوتے ہیں جو کی آپ کو اس ویڈیو میں سمجھنے پڑیں گے ساتھ کے ساتھ میں کچھ negative points بھی ہیں job کے اندر وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر سمجھ آ جائیں گے لیکن دوستو ایک time ایسا آتا ہے ابھی تلق تو job اگر بات کریں تو بہت اچھی چل رہی تھی salary بھی اچھی تھی weekend enjoy کیا family کے ساتھ time spend کیا ساری چیزیں بہت اچھی چل رہی تھی لیکن ایک time ایسا آتا ہے جہاں پہ جا کر کے آپ کی جو job ہے وہ آپ کے لیے سردرد بن جاتی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آپ کی old age کی آپ کے بڑا پے کی اب اس سمیہ پہ سمیہ ایسا آ چکا ہے کہ نہ تو آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں اور جتنی بھی آپ کی salary آپ اس کو multiply بھی نہیں کر پائیں گے چلیے ایک example کے تروں سمجھتے ہیں Mr.Ram اور Mr.Sham 2021 میں اپنی studies کو ختم کر کے اپنی career کی اور چل پڑے Mr.Ram نے job کا راستہ چنا جہاں پہ ان کی جو salary تھی وہ بھی کافی اچھی تھی job start کرتے ہی Mr.Ram کے پاس کیا تھا کہ بھئیہ ہر مہینے کے اندر ان کو ایک salary ملے گی یعنی ایک مہینے بعد ان کو ایک salary ملتی ہے جو کی ہوتی ہے پندرہ ہزار کی وہیں Mr.Sham جو تھے انہوں نے اپنی company open کرنے کے لیے اپنا business open کرنے کے لیے اپنی family سے کچھ پیسے ادھار لیے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ بہت ہی جلد میں یہ پیسے آپ کو return کر دوں گا Mr.Ram کے case میں کیا ہوا کہ دیرے دیرے کر کے ان کی job چلتی رہی ایک سال تلق ان کی جو salary تھی وہ تھی پندرہ ہزار ایک لاکھ روپے تک convert کرنے میں ان کو پورے کے پورے پانچ اور سال لگ جاتے ہیں یعنی دس سال کے بعد ان کی جو salary ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے ایک لاکھ روپے پر مند وہیں دوسرے case میں Mr.Sham کی case میں کیا ہوا کہ انہیں ایک سال تلق company سے کوئی بھی profit اچھی طریقے سے نہ ہوا تھوڑا بڑا پروپیش ہوتا رہا لیکن دیرے دیرے کر کے جب جیسے ایسے time بیتا تھوڑا انہوں نے patience رکھا ان کے پاس تھوڑے سے skills بھی تھے جس کو بھی use کیا اور ساتھ کے ساتھ میں technology کا بھی وہ use کر رہے تھے اپنے business کے اندر تو دوسرے سال کے اندر ان کی income ہو جاتی ہے 20,000 روپے مہینے کی ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو تیسرا سال ہوتا ہے وہ 40,000 روپے کی income کرنے لگتے ہیں اور چوتھا سال آتے آتے ان کی income ہو جاتی ہے 80,000 اسی طریقے سے multiply ہوتے ہوتے 10 سال کے بعد جو ان کی income ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ Mr. Shyam کی جو income ہے وہ limitless ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر ایک کروڑ بھی کماتے ہیں اور دو کروڑ بھی کماتے ہیں اس سے کیا وہ اپنی تو ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ میں اپنی family کی بھی ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اب دھیرے دھیرے کر کے دونوں ویقتی اپنی retirement کی اور بڑھنے لگتے ہیں اب retirement تک Mr. Ram کی جو salary ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے 3 لاکھ روپے مہینہ جو کی ایک بہت اچھا amount ہے وہیں پہ اگر میں بات کروں Mr. Shyam کی جب 50 سال کی age میں وہ پہنچتے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میں retire ہونا چاہتا ہوں اور یہاں پہ اپنی company کے اندر کچھ اس طریقے کے employee انہوں نے hire کی ہوتے ہیں جو کی ان کے لیے make sure کرتے ہیں کہ اگر Mr. Shyam office نہیں بھی جائیں گے تو بھی ان کے گھر پہ income آتی رہے گی دھیرے دھیرے company ان کی بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہوتی ہے بہت زیادہ employee ان کی company کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی دکھ یہاں پہ میرے دام کس میں ساری کی ساری چیزیں سائی چل رہی تھی لیکن اب یہاں پہ problem start ہوگی کیونکہ Mr. Shyam کی جو health ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی Mr. Ram جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے تھوڑے سے old ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ان کو کئی ساری بیماریاں بھی ان کے شریر کے اندر آ چکے ہیں جس کے کارن سے وہ daily basis پہ office نہیں جا پاتے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر وہ retirement لیتے ہیں تو ان کی جو income ہے وہ پوری طریقے سے بند ہو چکی ہے وہیں Mr. Shyam کے case میں کیا ہے Mr. Shyam اگر office نہیں بھی جائیں گے تو بھی ان کے income نہیں کر پاتے تو business کرنے کے لیے بھی آپ کو job کرنے ہوگی کیونکہ پیسہ اکھٹا کرنا جو initial level پہ پیسہ چاہیے تو وہ کہاں سے آئے گا وہ job کر کے ہی آئے گا اب دیکھیں Mr. Shyam کے case میں کیا تھا انہوں نے پیرنٹ سے اپنے relative سے تھوڑا سا پیسہ arrange کر لیا لیکن real life میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے parents آپ کو business کرنے کے لیے پیسہ دیں گے اس سے better کیا ہے کہ آپ 3-4 سال جو بھی آپ پیسہ اکھٹا نہیں کر لیتے اور job کرنے کے بعد بزنس کر سکتے ہیں لیکن وہ پہ بزنس کے اندر بھی ایسا ضرور کونکہ ان کے اندر نہ تو پیشنس ہوتا اور نہ تو وہ اپنے سکیلز کو develop کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چوئس میں آپ چھوڑتا ہوں کہ آپ کو job کرنی ہے یا آگے چل چلکے اپنا business start up کھرنا ہے اگر آپ پسند آیا تو ضرور سی آئی آئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سمیہ پہ مل سکیں میں ملتا ہوں ایسی interesting ویڈیو میں جائے